پیٹرل دو روپے چار پیسے سستہ نئی قیمت دو سو اکیاسی روپے چانتیس پیسے فی لیٹر مقرر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چھے روپے سنتالیس پیسے فی لیٹر کمی دو سو چینوی روپے اکتر پیسے کا ہو گیا لائٹ ڈیزل نو روپے ایک پیسے ارمارٹی کا تیل چھے روپے پانچ پیسے سستہ ہو گیا کیم کوئٹ توہ کبھی اطلاق ہو گیا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف لیول معاہدات ہے اگزیکٹیو بورڈ کی منصوری سے پاکستان کو ستر کروڑ ڈالر جاری ہوں گے آئندہ چند ماہ میں مہگائی میں کمی کا امکان اعلامی کے مطابق پاکستان نے تہہ کردہ تمام واشیہ دا فاصل کر لیے پاکستان نے بجلی اور گیس کے قیمتیں بروقت بڑھائیں پاکستان نے حکومتی اداروں میں بھی اصلاحات کا واحدہ کر لیا حکومت زماجری مدد کی پروگرام میں بہتری لائے کی آئی ایم ایف کا کابی نارکان کے احساسوں کی معلومات تک عوامی رسائی کا مطالبہ پورڈ کپ میں ناکست کارکرتکی پر پاکستان نے کرکٹ میں بھانچال باپھر آزم تینوں فارڈیٹس کی کپتانی سے دس بردار شان مسود ٹیسٹ ٹیم کے کپتان مقرر شاہی ناپری تی ٹی ٹوینٹی ٹیم کے کپتان ہوگے وہاں بریاز کو چیپ سیلیکٹر مقرر کرنے کا فیصلہ مکی آرثر کی جگہ محمد حفیث ٹیم داریکٹر مقرر مکی آرثر سمیت تمام قائر ملکی کے کوچز نیشنل کرکٹی رکیٹی میں کام کریں گے شان مسود کا ٹیسٹ کپتان مقرر ہونے پر پی سی بی سے اسحارے تشکر کہتے ہیں پاکستان کو لیڈ کرنا الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا فیصلہ مشکل تھا مگر اسی میں بہتری ہے بابر آسم کا ٹویٹر پیغام کہا کپتانی کی دوران بہت اونچ نیشتیں کی مطور کھلاری پاکستان کی نمائندگی کرتا رہوں گا بابر آسم کا نئے کپتان کو مکمل سپورٹ کرنے کا اعلان ورڈ گپ میں بابر کی کپتانی میں پاکستان میں چار میجز جیتے اور پانچ میں شکست کھائی کامیٹیم مسلسل تیسرے ورڈ گپ کے سیمی فائنل تک رسائی حاصل نہ کر سکی بابر آسم کو اکتوبر دوہزار انیس میں کپتانی ملی چار سال عہدے پر رہے بابر آسم کی خیاتت میں پاکستان نے پہلی بار آسٹریلے کے خلاف وانڈے سیریز جی تھی دوہزار بائیس کے ٹویٹی ورڈ کپ میں کامیٹی پنے فائنل کھیلا تاریخ میں پہلی بار ورڈ کپ دوہزار اکیس میں بھارت کو شکست دی بھارت نیوزیلنڈ کو ہرہ کر ورڈ کپ فائنل میں پہنچ گیا پہلے سیمی فائنل میں نیوزیلنڈ کو ستھر ون سے شکست دی تین سو ستانوی رنس کے جواب پر کیویز تین سو ستائیس رنس پر رحمت ہار گئے محمد شامی نیوزیلنڈ کے لیے دراؤنا خواب بن گئے ساتھ کھلائڑیوں کو پاویلین کی راہ دکھائیں ٹیرہل مشل کے ایک سو سنتیس رنس بھی راہے گا وراد کوہلی اور شریاس ایت نے شاندار سنچریان بنائیں کنگ کوہلی کی ایک ٹریکٹ پر حکمرانی برقرار وانڈے ٹریکٹ میں سنتیوں کی وفٹی بناڑا لی کوہلی نے بھارتی لیٹل ماسٹر ٹنڈولکر کو ریکارڈ توڑ دیا سیشن ٹنڈولکر کہتے ہیں خوشی ہے ایک بھارتی نے ہی میرا ریکارڈ توڑا ادھر بھارتی کپتان روح جرما بھی پیچھے نہ رہے وارڈ کپ ہسٹری میں سب سے زیادہ پیاب پچاس چھکے لگا دیئے نیوزیلینڈ کے خلاف پچاس پچھکا لگا کر ٹویس کھیل کا ریکارڈ توڑ دیا بھارت کا جنٹلمن کھیل کرکٹ سے گھلوار سیمی فائنل میں جیت کے لیے دو نمبری کا سہارہ اہم ترین میچ کے لیے پیچھ تبدیل کر دی برطانیہ اور نیزلینڈ کے میڈیا نے بھارت کی چولاکی کا بھانہ پھوڑ دیا دیلی میر اور ہرارڈ کے مطابق پہلا سیم فائنل پیچھ نمبر ساتھ پر تیہ تھا بھارت تیمیش پیچھ نمبر چھے پر منتقل کر دیا انوائرمنٹ کی پروپر لیپ کوئی موجود نہیں ہے اس ٹائم جسے اگزیکٹ ہم سٹریٹیجی بنا سکیں وہ بھی فوری طور پر ہم نے بنانے کا فیصلہ کیا ہے روز چار سو کلومیٹر سے زیادہ ہم لہور کی سڑکوں پر پانی کا سپریے کر رہے ہیں صرف اسی لیے کہ سموک کو کم سے کم کر سکیں پی ایچ اے اور الڈیو ایم سی مل کے وہ آپریشن کر رہے ہیں جسے گورنمنٹ ساتھ ان کے لگی ہوئی ہے اس سیٹیڈے کے لیے فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ سکول اس سیٹیڈے کو سارے بند رہیں گے دفاتر اس سیٹیڈے کو بند رہیں گے پنجاب میں سموک کا پھر راج ملتاثرہ اسلامی ہفتے کے روز سکول اور دفاتر بند رہیں گے مصنی بارش پر مشافت کی کمیٹی کار نگران مسرلہ پنجاب حسین اکھوی کہتے ہیں وضائی آلودگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے لاہور میں روزانہ چار سو کلومیٹر ایریا پر پانے کا چھڑکاؤ کیا سواتا ہے آئندہ سرکاری سطح پر صرف الیکٹرک موٹر سائیکلیں خرید ہی شوائیں کی لاہور ہائی کورٹ نے ہفتے میں دو دن سکول بند کرنے کا حکم دیا تھا ادھر لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر ائر کالٹ انڈیکس دو سو اسی ریکارڈ فیلسہ بات دھرنا فیصلے پر عمل کے لیے عالی اختیاراتی کمیشن تشکیل کمیشن میں حاضر نہ ہونے والوں کو گرفتار کیا سو سکے گا دوران سمال چیف جسس کالسی فائز حصہ نے ریمارکس دیئے کیا سپریم کورٹ کو کوئی باہر سے کنٹرول کر رہا ہے آپ اب بھی یہ سچ نہیں بولیں گے کہ کس نے نظر سانی کا کہا تھا شیخ رشید کی نظر سانی درخواست واپس لینے پر خارج چیف جسس نے سوال کیا آپ نے نظر سانی کی درخواست دائر ہی کیوں کی تھی یہ نہیں ہوگا کہ اوپر سے حکم آیا ہے تو نظر سانی داہر کر دی ساتھ سب کو پتا ہے بولنے کی حمد کوئی نہیں کرتا سابق شیئر بن پیمرہ کا کمیشن پر تحفظات کا اصحار بولے کیا دو ریٹائر افسر سابق ڈی جی آئی سائی چیف جسس اور فضیر آسم کو بلا سکیں گے چیف جسس نے ریمارکس دیئے دو ماہ بعد کمیشن کا کام دے کر جو کہنا ہوا کہہ سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ کے خدشات غلط ثابت ہوں فیضہ ودھرنا فیصلے پر کمیشن دو وہ میں ریپورٹ تیار کرے گا ریٹائر آئی جی اختر علی جاتین رکنی کمیشن کے سرپرہ مقرر سابق آئی جی تاہر عالم اور ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ خوشحال خان بطورک میمبر شامل وفاق کی حکومتیں کمیشن کے دس ٹی او آرز تہہ کر دیئے دھرنے میں خفی آئیداروں اور دیگر افسران کے کردار کا تاہیون ہوگا ٹی ایل پی کو غیر قانونی فنڈنگ اور دیگر سہولیات کا جوہیسہ لیا جوائے گا کمیشن اداروں اور افسران کے خلاف کارفائی کی نوہیت تجویز کرے گا فیبرہ کے گورڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ورزی کرنے کا بھی تاہیون کیا جوائے گا کمیشن سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد کے سدبات کی تجویز دے گا یاد رکھنا چاہیے کہ کس نے آپ کے لئے کیا کیا تھا اور کون آپ کے لئے کیا کر گیا ہے یہ باقی تو سب باتیں کرنے والے تو بہت آئے ہیں جنہوں نے باتوں سے آپ کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کی لیکن عملا کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا بتاؤ اتنی ہائیوے سڑکیں کبھی کسی نے آج تک بلوجستان کی تاریخ میں بنائی ہیں یہ پہلی مسلم لیگ نون ہے جس نے کوئٹہ کے بارے میں بھی سوچا گوادر کے بارے میں بھی سوچا لیکن ناجہ نے ایسا کیوں ہوا اچھے بھلے پھلتے پھولتے پاکستان کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا گیا یہاں تک محروم کر دیا گیا کہ بجلی کے بل دینا ایک عذاب بن گیا ہے تبدیلی والے چار سال پہ کون سی تبدیلی لائے یہ بواشرے میں صرف حسد اور گالیاں لے کر آئے کائٹ نولی نواز شریف کی لفظی گولہ باری کوئٹہ میں پارٹی کنونچن سے خداپ میں کہا ہم نے بلوجستان میں سڑکوں کا جوال بچھایا ڈیمز بنائے بلوجستالبہ کو بہترین تعلیمیداروں میں پڑھنے کا حق دیا لیچی کنال کے لیے ہمتے پچاس ارب روپے دیئے نئے پاکستان میں گیاں پیاں ہوا باتیں کرنے والے بہت آئے امنی طور پر کچھ نہیں کیا ہمارے شروع کیے کے منصوبے روکے ہوئے ہیں عوام کو بجلی کے مہنکے بلوں سے آسات کرنا شاہتے ہیں کام تراشی اور رونت ہونے سے کچھ نہیں ہوگا اپنے گریوانوں میں جھانکے اور غلطیوں کا جائسہ لیں ساتھت نولی شہباز شریف کی بھی چڑھائی کہتے ہیں بلاول بھوتو چھوٹے بھائی جیسے ہیں مخلود حکومت میں تمام فیصلے مشافرت سے ہوتے تھے الزبان کی بجائے آ کے بڑھنا چاہیے سیاسی معاشی اور مشاہرتی مسائل مل کر حل کرنے پڑیں گے سیاسی رانما اور سٹیک ہولڈرز ماضی سبق سیکھیں اب ہم جسے وزر آسن بنائیں گے اسے سب قبول کریں گے پاکستان ہے تو ہم ہیں ملک کی خوشحالی ہی ہماری خوشحالی سے بابستہ ہے الزبان تراشی کرنا کوئی مناسب عمل نہیں شہباز شریف کی نواب اسلم رئیسانی اور نواب صدر لشکری رئیسانی سے ملاقات نون لیگ میں شمولیت کی دعوت رئیسانی کا جلد فیصلہ کرنے کا باتا نون لیگ سیاسی بے ساکھیوں کا سہارہ ڈھونڈ رہی ہے بی بس پارٹی نے بے ساکھی سموریت پر عمل کی بات بہت کوشش کی سیکرٹری اطلاق بی بس پارٹی فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس کہا نون لیگ کی ہر ضرورت پر بی بس پارٹی نے مصبت کردار ادا کیا نون لیگ دور کے وفاہ کے وسیر نشکاری کمیشن میں پیٹھے ہیں کافی احساسے آنے پانے داموں بیچے جا رہے ہیں آج اس دھامرہ بولے روندھونے والے گھڑی خدا وقت سے سیاست سیکھیں آٹھ فرفری کو بی بس پارٹی مقالفین کو عبرتناک شکست دے گی اسرائیل انسانیت کا گلہ گھونڈ دیا غزہ کے سب سے بڑے الشفہ اسپتال پر ٹینک چڑھا دیئے سہونی فوج اسپتال پر گز گئے دروازے تباہ کر دیئے رہداری سے گزرنے والوں پر فائرنگ متعدد فلسطینی شہید عدویات اور تیپی آلات کا غدام دھماکی سے اڑا دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابع قضا میں شہدہ کی تاتات کا ریکارڈ رکھنے کا عمل رکھ گیا ادھر اسرائیل کا حماس کے زیر انتظام پارلیمنٹ اور دیگر اداروں پر کب سے کا دعویہ حماس نے سہونی فوج کا دعویہ مسترد کر دیا امریکہ مظلوم فلسطینیوں کی نزل کشی میں برابر شری زخمیوں سے بھرے اسپدال کو حماس کا کمانڈن کنٹرول سینٹر قرارتے دیا امریکی نیشنل سیکیورٹی کی ترجمان جان گربی کہتے ہیں حماس نے الجفہ اسپدال پر اسلحہ زخیرہ کر رکھا ہے حماس کا وائٹ ہاؤس کے ریمارکس پر شدید رد عمل ترجمان نے کہا امریکی جبلے اسپدالوں میں قتل عام کو ہوا دے رہے ہیں امریکی جریدے بلوم برن کے مطابق امریکہ خاموشی سے اسرائیل کو ہتھیار منتقل کر رہا ہے بائٹ ہاؤس کے سامنے اسرائیلی مصالم کے خلاف بڑا اپنے مظاہرہ غصہ پہ جنگ پندی کا مطالبہ واشنٹن میں یہودی بھی اسرائیلی صفاکت کے خلاف سراپا احتجاج فلپائن میں امریکی سفارت کانے کے باہر شہریوں کی بڑی دعوات کا مظاہرہ ایران میں فلسین سکوائر پر علامتی مہیتوں پر پھول رکھ کر احتجاج ترکیہ اپنی دلینڈز اور نیوسیلینڈ سمیت کئی بمالک پر رویلیاں کینیڈین بسیر آسن جسٹین ٹھروڈو نے سوشل میڈیا پر لکھا اسرائیل غصہ میں اپنے فوجی آپریشن کو لکام ڈالے نماز شریف کی ایک آخر مشکل حل دوہ سار اٹھارہ سے زیر سماد توہینی عدالت کی درخواست قارش اسلام وعدہی کورٹ نے درخواست ادم پہلی پر قارش کی درخواست قزار کے جانب سے کوئی بھی عدالت میں پیش نہ ہوا اور مزا سے برپور انیمتید فیلم پوکمون کن سریس کا فیلر زہیر فیلم اٹھائیس تسامل کو نتفلکس برک ریلی سوکی موسیقی